موسیقی یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ کیونکہ کچھ حقیقتیں وقت کے عمر کی گود میں کھو جاتی ہیں مگر نیلی آنکھوں والی لڑکی کی کہانی مشار برفیلے پہاڑوں کی دنیا میں ہمیشہ زندہ رہے گی ہم یگا لوگ سب سے خونخار جانور منک کے بہترین شکاری تھے پھر ہماری دنیا بدلنے لگی شکار کے موسم میں منک ہماری وادی میں دیر سے آنے لگے اور کبھی آتے ہی نہیں ہمارے شکاری پریشان ہونے لگے قبیلے والے بھوکے رہنے لگے ہمارے قبیلوں میں ایک عورت تھی جسے ہم بڑی ماں کہتے تھے وہی آتماوں سے بات کر سکتی تھی اور ہمارے پور وجہوں سے پوچھ سکتی تھی کہ ہمارے قبیلوں کو کیسے بچائیں کئی بار پوچھا انہوں نے اور آخرکار ایک رات انہیں جواب میں ایک اشارہ ملے گیا وہ اشارہ تھا کہ انت شروع ہونے والا ہے ہمیں یہ لڑکی پہاڑوں میں اپنی مری ہوئی ماں سے لپٹی ہوئی میرے اسے پور وجہوں نے بھیجا ہے یہ ان چار پہر والے راکشسوں کی سوچنا دے نے آئی ہے جو ہمارے سنسار کو مٹا دیں گے وہ لوگ یہاں اس سمیں آئیں گے جب ہم انتیم شکار بھر جائیں گے لیکن چنتہ مت کرو تب ایک نیا یوتہ سامنے آئے گا اور یہ یہ اس کی استری بنے گی یہ دونوں ہمیں ایک ایسے نئے جیون کی اور لے جائیں گے جہاں یہ گالوں کو بھوک کا پہر نہیں ہوگا اس رات بڑی ماں نے اس یودہ کی شکل تو نہیں دیکھی جس کی انہوں نے پھوشش مانی کی تھی پر وہ جانتی تھی کہ انہیں نیلی آنکھوں والی لڑکی کی رکشہ کرنی ہے جس کا نام تھا ایوٹر